امام صاحب کے بارے میں اللہ تعالیٰ امام صاحب کے نظریہ سکون کے بارے میں انتہائی مختصر اور آسان انداز میں بیان کرنے کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں پہلے آپ ان کی بات اور ان کے موقع کو پوری طرح سنیں سمجھیں اور پھر آپ کو ان سے علمی اور تحقیقی اختلاف کا پورا حق ہے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ آخر سکون زمین پر کلام کرنے کی امام صاحب کو ضرورت ہی کیوں پیش آئی ہوا کچھ یوں کہ انیس سو انیس میں ایک انگریز پروفیسر البرٹ پوٹا ایک پوشنگوئی کرتا ہے کہ تمام سیارے ایک لائن میں آ جانے سے سورج پر کوئی داغ پڑے گا اور اس سے زمین پر طوفانوں کی صورت میں کافی تباہی ہوگی جب اس کی خبر امام صاحب کو پہنچتی ہے تو وہ اس پوشنگوئی کے رد میں محض پندرہ صفحات پر ایک رسالہ لکھتے ہیں مہین مبین بہر دور شم سے سکون زمین اور بیان کرتے ہیں کہ سورج سمیں تمام اجرام فلکی زمین کے گرد دورہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ یہ ضرورت نحسوس کرتے ہیں کہ فلسفے کی رد میں ایک تفصیلی کام کیا جائے تو امام صاحب فوز مبین در رد حرکت زمین اور فلسفے کے رد میں ایک اور کتاب لکھی جو فل وقت ہمارا موضوع نہیں فوز مبین میں امام صاحب نے زمین کی حرکت کے رد میں ایک سو پانچ دلائل پیش کیے ایک سو پانچ دلائل اور لوگ ان دلائل کے جانے بنا سمجھے بنا ہی امام صاحب پر تنقید شروع کر دیتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ اس کے اگلے ساری امام صاحب کے ایک دوست نے ان کی جانب ایک خط بھیجا جس میں قرآنی آیات اور سائنسی دلائل سے زمین کی حرکت کا ذکر کیا جاتا ہے اور امام صاحب سے درخواست کی کہ وہ اپنے موقف میں نرمی فرمائیں اور اس طرح انگریز کو بھی ہم مسلمان کر سکیں گے امام صاحب اعترامن اپنے دوست کے جواب میں ایک رسالہ لکھتے ہیں نزول آیات قرآن بسکون زمین و آسمان اور اس میں قرآنی آیات مفسرین اولہ اور احادیث مبارکہ میں کئی لغات قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں سائنس سے مروب ہو کر قرآن قریم کی واضح آیات میں تعویل نہیں کرنی چاہیے تو یہ مختصر سی تاریخ ہے کہ کس طرح امام احمد رضا خان صاحب نے فوض مبین، موین مبین اور نزول آیات فرقان تصنیف فرمائیں انشاءاللہ اگلی قسم میں ہم آپ کو فوض مبین کا تعرف پیش کریں گے ہن سنی باتیں جواد رضا خان موسیقی